آج ہم بنائیں گے ہری مرچے کی مرچوانی جو کافی چٹ پٹی اور چٹ خارے دار ہوتی ہے جسے آپ ایک مہینہ بے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ویلکم تو مائی چینل آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے اور میری ریسپیز اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز میرچینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں ڈیر سو گرام میں ہری مرچے لے لیے جس کی ڈنیا توڑ لی ہیں آدھی چمچ سواف دو چمچ کھڑی دھنیا ڈیر چمچ زیرا اور ڈیر نیبو لے لیا ہے میں نے نیبو بڑے تھے تو اس کی وجہ سے میں نے ڈیر لیا ہے اور اگر آپ کی چھوٹے نیبو ہیں تو آپ اور لے سکتے ہیں کھٹائی ہے دو پوٹی لیسن لیا ہے اور نمک سوادہ نسار تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں بنانا ایک پین رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے پین گرم ہو جائے تو اس میں کھڑے مسارے ڈال دیں گے اور اس کو لگتار بھونتے رہیں گے اسے تب تک بھوننا ہے جب تک ہمارے مساروں میں سے اچھی خوشبو نہ آنے لگے اسے بہت زیادہ جلانا نہیں ہے اب یہ ہمارا مسارہ ہو گیا ہے اسے ہم نکال لیتے ہیں تو جو لیسن ہم نے لیا تھا اسے بھی بھون لیں گے ہم نے لیسن کو نئی چھلا ہے یہ ایسی چھل کے سمیت ہی اسے بھونیں گے اسے ٹیسٹ اور اچھا ہو جاتا ہے اور اسے بھی نکال لیں گے سم پین میں ہم مستر ڈائل ڈالیں گے اور اسے گرم ہونے کے لیے رکھ دیں گے جب یہ گرم ہو جائے تو ہم اپنی ہری مرچیوں کو اس میں ڈال دیں گے اور مرچیاں ڈالتے وقت آپ ایک چیز کا بالکل دھیان رکھیں کہ اس کو کور کر دیں ورنہ مرچیاں پھوٹتی ہیں تو جس سے چیٹے پڑ سکتے ہیں چلی ہم اپنے مسارے کو پیس لیتے ہیں یہ ہم نے ایک جار میں مسارے ڈال دیئے ہیں لیسن ڈال دیا کھڑے مسارے ڈال دیئے اور اس میں تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اور اس میں جو کھٹائی رکھی تھی ہم نے وہ بھی ڈال دیں گے تو ان سب کو ڈال کر کے اب ہم اسے پیس لیں گے اسے ہمیں باریک پیسنا ہے بہت موٹا نہیں پیسنا ہے دیکھ سکتے ہیں ہمارا مسارے پیسکی بلکل ریڈی ہو گیا ہے تو اب ہم اسے ایک سائیڈ رکھ دیتے ہیں اور مرچیوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ مرچیاں ہماری تلی ہیں کی نہیں ہماری مرچیاں ہرموس تل چکی ہیں تو میں نے بعد میں اسے سلو فلیم پہ کر دیا تھا یہ دھیرے دھیرے تلتی رہ گئی مرچیاں اب بھی اسے اچھے سے تل لیں اور کور کر کے ہی تلے بڑھنا ہے چیٹے پر جاتے ہیں اب اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب مرچیاں ہلکی تھنڈی ہو چکی ہیں تو اب ہم اسے ایک جار میں ٹرانسفر کر کے اسے پیس لیں گے اور پیسے ٹائم ہمیں صرف ایک راؤنڈ چلانا ہے جس میں ہمارا کام بن جائے گا اور دردرہ پیسنا ہے بہت باریک نہیں پیسنا ہے تو چلی اب ہم اسے پیس لیتے ہیں ہماری مرچیاں پس چکی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسے بہت باریک نہیں ہے یہ دردری ہے تو اسی طریقے سے ہمیں اپنی مرچیوں کو پیس لینا ہے تو اب ہم اس مرچے کو ایک پاول میں ٹرانسفر کر لیں گے ٹرانسفر ہو جانے کے بعد اب ہم اس میں جو کسی ہوئے مسال ہیں اسے ایڈ کر دیں گے سارے مسالوں کو ایڈ کر کے میکس کریں گے اور اس میں اب ہم نیبو کا رس ایڈ کریں گے یہ تینوں ٹکڑے نیبو جو ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے کھٹائیاں بھی جو کچھ بچی بھی تھیں وہ بھی ڈال دیں گے اور اس کا رس اچھے سے ڈالیں دیان رکھیں کہ اس کا بیہ نیبو کا بیہ جو ہے وہ نہ جائے نہیں تو وہ دانت کے نیچے آنے پہ وہ کڑبا لگتا ہے تو اسے میں نے ہاتھ کے مدد سے ہٹا لیا ہے اس طریقے سے آپ نیبو کا رس پورا ڈال سکتے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی اور چٹپٹی ہوتی ہے اس طریقے سے اگر آپ بنائیں گے تو آپ کے گھر میں یقیناً سب کو بہت پسند آئے گا اور آپ کو بھی بہت پسند آئے گا لاسٹ میں ہم اس میں سرسو کا تیل ایڈ کریں گے اور آپ ہم اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے مسالوں کے ساتھ میں دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ کر کے ہی مو میں میرے پانی آ رہا ہے اور یہ بہت ہی چٹپٹی چٹکاری دار ہوتی ہے اور جو اب تھوڑا سا نمک بجا ہوا تھا وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے آپ ٹیسٹ کر لیں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں نمک ڈال سکتے ہیں ہماری میچوانی بن کے بلکل ریڈی ہے اور یہ بہت ہی اچھی اور بہت ٹیسٹری بنی دی تو یہ دال چول کے ساتھ میں تو بہت ہی اچھی لگتی ہے اور اگر آپ چاہیں تو کسی اور کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور پسند آنے پہ میجرین کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں تینکیو فور وچنگ